نہ پہلے اور نہ ہی آج کوئی کلیر کٹ ہمیں نظر نہیں آئے کہ سٹیپس حکومت کے ہیں کیا پروسس کیا ہوگا فالو کیسے ہوگا فنڈز کہاں سے آئیں گے اور لگانے کہاں سے ہیں what is your take on that اولے تو میں معذرت کرتا ہوں تمام میرے جو شرکہ ہیں میرے سے بڑے بھی ہیں سارے لیکن میں اتنا بتا دوں میں ایسے کرتا نہیں ہوتا میں کوئی بتنمیز آدمی نہیں ہوں لیکن ایک میں اس کی فضاحت کرنا جا رہا ہوں کہ ایک صاحب ہے اگر وہ مجھے میرے directly میں اسے کہیں گے کہ آپ ان کو بلا لیا اور یہ جو ہیں یہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ان کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے تو مجھے بھی پھر جاننے گھا گیا کہ آپ کون ہے بھائی میں تو عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ qualify کر رہا ہوں میں انہوں نے کہا تھا میں یہ کروں گا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا تھا میں یہ نہیں کروں گا اور انہوں نے وہ کیا تو میرے پاس تو مجھے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہماری تو ابھی party ہے جو آئی ہے ہم نے اس کو grow کرنا ہے ہمارے اوپر تو کوئی کسی قسم کی کوئی الزام نہیں ہے ہم تو critique کر سکتے ہیں کسی کی اوپر بھی تو اس طرح جب آپ کریں گے تو of course مجھے بھی تھوڑا وہ پورا لگے گا لیکن بہرحال میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ عمران خان کے بارے میں پھر میں آپ نے بات یہ پوچھی ہے مجھے بتائیں میں پہلے تو انڈیا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا دیکھیں عمران خان جب آئے تھے انہوں نے خود ہی مطلب دیکھیں نا یہ ایک national security کا پھر foreign policy کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو tweet پہ کہہ دیتے ہیں آپ Trump ہیں مطلب Trump بھی tweet پہ ہر چیز کرتے ہیں politics تو لوگ ان کو criticize کرتے ہیں امریکہ کے اندر بھی جو ایک سنجیدہ طبقہ ہے وہ Trump کی tweet سے بڑا خوف زدہ بھی ہو بڑا پرشان بھی کہ یار یہ کیا ہے ایک tweet پہ سیاست کر دیتے ہیں عمران خان نے بھی twitter پہ جو سارا زور ڈالا ہوا ہے اور ان کا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ opposition leader ہیں انہوں نے کہہ دیا جی کہ موڈی تھی جیتیں گے تو ہم ان کو ہم ان کے خیر مقدم کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیتیں بھئی آپ پہلے پتا تو کر لیں کہ موڈی ہیں کون آپ پتا تو کریں کہ ان کے جو constitution ہے سوری ان کا جو manifesto اس میں لکھا گیا ہوا ہے تو پہلے تو آپ نے وہ کر دیا اگلی بات آپ سنیں یہ ایک اناپرس سے آدمی ہے مجھے تن کی سمجھ نہیں آتی ہے صحیح بتاؤں تو انہوں نے اگلی بات یہ کی کہ جب موڈی نے آگے سے نہیں ان کو welcome کیا تو انہوں نے موڈی کو کہہ دیا کہ یہ چھوٹا آدمی ہے بڑی سیٹوے بیٹھا ہے اب مجھے بتائیں یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک statesman کو نہیں کرنی جائے بیٹھا ہے